موسیقی میں ہر روز سمچار پڑھتا ہوں اسثانیے، راشتریے اور انتراشتریے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں پرمیشو اور کبچن بائیبل پڑھوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں کے بیچ کی کھائی دن با دن چوڑی ہوتی جا رہی ہے نمسکار میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کارکر میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے بیسویں صدی کے دھرمشاستری کارل بارت نے اپنے چھاتروں کو ایک ہاتھ میں بائیبل اور دوسرے ہاتھ میں سمچار پتر رکھنے کے لیے پروت ساہید کیا یہ اچھی سالہ تھی یہ پرمیشو اور کی آواز سننے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے سمجھنے کے بارے میں ہے لیکن اگر میں امانداری سے کہوں تو کچھ دنوں سے میں سمچار میں جو پڑھتا ہوں اس پر مجھے بہت بستہ آتا ہے لوگ ایسا بیبھار کیسے کر سکتے ہیں وہ اتنے مرک کیسے ہو سکتے ہیں وہ اتنے دشت کیسے ہو سکتے ہیں اور جسے ہم مسیحی دھارمی کروت کہنا پسند کرتے ہیں وہ میرے ہردے میں اٹھتا ہے میں واسطہ میں ایسے لوگوں کو کچھ عقل دینا چاہتا ہوں جو ان دنوں سوشل میڈیا کے ساتھ بہت آسان ہے لیکن کیا واسطہ میں پرمیشور ہم سے یہی چاہتا ہے بائیبل میں لکھا ہے پہلا پترس اس کا تیس رات دہائے نو سے گیارہ بچن میں برائی کے بدلے برائی مت کرو اور نہ گالی کے بدلے گالی دو پر اس کے وپریت آشیش ہی دو کیونکہ تم آشیش کے وارث ہونے کے لیے بلائے گائے ہو کیونکہ جو کوئی جیون کی اچھا رکھتا ہے اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی جیپ کی برائی سے اور اپنے بھوٹوں کو چھل کی باتوں کرنے سے روکے رہیں وہ برائی کا ساتھ چھوڑے اور بھلائی ہی کریں وہ میل میں آپ کو ڈھونڈے اور اس کے یقن میں رہیں پترس نے یہاں ان مسیحوں کو لکھا جنہیں بری طرح سے ستایا جا رہا تھا اور وہ جس بارے میں بات کر رہا ہے سنگشیپ میں وہ نمرتہ ہے جی ہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم ہمیں بولنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کی اس کوتاہل پورن بیچاروں والی دنیا میں وہ نمرتہ کی آواز بہرہ کر دینے والی ہو سکتی ہے اپنے اپمان کا بدلہ لینے کے لیے کسی کا آپ مان نہ کریں یہ پرمیشور کا ترانہ بچن ہے آج آپ کے لئے موسیقی